نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری ویسر لی امری و اہلل وقتاتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الفیل مکی صورت ایک رکوب پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو پانچویں نمبر پر آنے والی صورت کا نام پہلی ہی آیت کے حوالے سے علم طورہ کیفا فعال ربکا بے اصحاب الفیل اصحاب فیل کا حتی والوں کا تذکرہ اور بالاتفاق زمانہ نزول کے حوالے سے یہ سورت مکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ سے پہلے کا ایک واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے اصحاب الفیل اپراح کے لشکر کا ایک تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَصْحَابِ الْفِیلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَارْسَلْ عَلَيْهِمْ تَوَائِرًا أَبَا بِي لَلْ تَرُمِيهِمْ بِعِجَارُتِمْ مِنْ سِجِّلِ سِجِّلٍ فَجَعَلَهُمْ قَعَصْمٍ مَأْكُولِ کیا نہیں تم نے دیکھا سوال ہے مشکین مکہ سے اور ہر کاریہ قرآن سے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسا کیا اصحاب فیل کے ساتھ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے کرنے والے بڑے بڑے لشکر گرو بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش را پلان کرتے ہیں مَا قَرُوا مَا قَرُوا اللَّهِ کی ایک داستان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کے چانوں کو کیسے اکارت اور ناکام کر دیا کیسے کیا ان پر پرندوں کے جھونڈ بھیجے وہ کیا کرتے تھے وہ ان پر پکیوی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے تو پھر کیا ہوا انہال ایسا کر دیا قَوَسْ وِمَعْقُول عَيْن سوَادْفَا کہتے ہیں بھُسْکُو ہم سورہ رحمان میں بھی آیت نمبر بارہ میں بھی ہم نے ذُلْعَصْفِ وَرْرَيْخَان عَصْف کہتے ہیں بھُسْکُو اور وہ کسی پلانٹ کا کسی بھی کسی بھی پلانٹ کا ایسا حصہ جو خوشک ہو جاتے اور پھر وہ خوشک ہو کر ایک بھُسہ بن جاتے اور وہ پاؤں کے نیچے روندہ جاتا ہے کچھلا جاتے کہا انہیمپورٹنٹس ہے ایک بلکل غیر اہمیت کا حامل بھُسہ اور بھُس کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے بھُس کی طرح بنا دیا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیاتِ طیبہ سے پہلے آپ کی ولادت سے پہلے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے قصے کا اگر تھوڑا سو سو سوانے کا تاریخی پسمنظر دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر عرب کے گرد حجاز کے علاقے کے بنیادی طور پر تین علاقے تھے یمن کا علاقہ نجران کا علاقہ اور حبشہ کا علاقہ حبشہ کے لوگ اور یمن کے لوگ عیسائی تھے اور نجران کے لوگ اس طور میں یہ خودی تھے یہ پیچھے بھی ہم اس بات پر تبصرہ کر چکے ہیں سورہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل اصحاب الحدود کے حوالے سے بات کی تھی تو میں نے وہاں پہ بھی یہ نجران اور یمن کے عیسائیوں اور یخودیوں کی وہ کشمکش کا تذکرہ کیا تو گویا یمن اور حبشہ کے لوگ عیسائی تھے اور نجران کے لوگ یخودی تھے اب وہ کچھ پلٹیکل حالات اور کچھ سیاسی حالات اس تناظر میں ایسے ڈیولپ ہوئے کہ نجران کا جو یخودی حکمران تھا اس نے یمن پر حملہ کیا یہودیت کے غلبے کے لیے اس نے یمن پر حملہ کیا اس کو فتح ہوئی اور اس نے یمن کے عیسائیوں پر بڑا ظلم اور بڑا استبداد کا شکار کیا عذیتیں اور مارنا اور قتل کرنا اور وہ آگ کے گڑوں میں عیسائیوں کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے اجتماعیت سے جلانا تاکہ وہ عیسائیت سے باز آکے یہودیت کی طرف مائل ہو جائے جب نجران کے یہودی حکمرانوں نے یمن کے اوپر اتنا ظلم اور اتنا بگاڑ اور فساد کیا تو حبشہ کے عیسائیوں کے اندر ایک وہ مذہبی معاونت کے حوالے سے وہ ایک عیسائی بھائیوں کی معاونت کے حوالے سے ایک احساس جو ہے وہ بیدار ہوا اور حبشہ کے حکمران نے اس دور کے جو رومی ریاست تھی کیونکہ رومی اس دور میں عیسائی تھے حبشہ کے حکمرانوں نے رومیوں سے اور قسطنطنیہ کے عیسائیوں سے مدد لی ایک لشکر تیار کیا تاکہ وہ یمن کے عیسانی بھائیوں کی مدد کریں نجرانی یہودیوں کے خلاف ایک لشکر تیار ہوا جس کے جو ان کے سپاہ سالار تھے دو سپاہ سالاروں کا تذکرہ آتا ہے اریات اور ابراح اریات اور ابراح نے یمن پر اپنے عیسائی بھائیوں کے لیے جب حملہ کیا تو یہ کامیاب ہو گئے یمن پر بھی ان کی فتح ہوئی اور نجران کے اوپر بھی انہوں نے کامیابی کے فتح کے جھنڈے گاڑ دئیے اریات اور ابراح کی اس فتح کے بعد ان دونوں سپاہ سالاروں میں حکومت اور عوضے کی ٹسل اور جھگڑے کی بنیاد پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور ابراح اریات پر غالب آیا اور اس نے اریات کو قتل کر دیا اور ابراح اب اس دور کا واحد فاتح قرار دیا اس نے حبشا کے حکمران کو اس بات پر قائل کیا اور یوں وہ اس سارے علاقے کا مالک اور مختار بن گیا کچھ تقبر بھی دل میں آیا اور تقبر کتنا برا جذبہ ہے کیسے عمال برباد کرتا ہے اور کیسے نکیاں کھا جاتا ہے اور کیسے شیطان کا شدائی اور پیروکار بنا کے سارے غلط رقام اور ساری غلط چیزیں آسان کر دیتا ہے ابرا جب اتنے پورے علاقے کا تقریبا مالک اور مختار بن گیا تو اس کے دل میں تقبر آ گیا اس نے پہلے تو ایک بہت بڑی اس کی اتنی بڑی کامیابی اور اتنی بڑی فتح تھی اس کو منانے کے لیے یہ خود مختار بادشاہ سا جو بن گیا تھا اس کو منانے کے لیے اپنی فتح کو اس نے بہت بڑا سا ایک فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا اور ایک بہت بڑا سا جشن منایا اس میں رومی حکمران قسطنطنیہ سے اور سارے عدگرد کے جو روس آئے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا اور ایک بڑا فتح کا جشن منایا گیا تقبر اور بڑھ گیا ریا اسراف نمود نمائش تخافہ تخاف تفاخر یہ بہاری دل میں گھر کر گیا شیطان کا چیلہ بن گیا پورے کا پورا شیطان کا ایجنٹ جمعنے کے لئے نہیں اس سارے کے سارے علاقے کی سنت کی تجارت تجارتی شہراہوں اور تجارت کے طریقوں اور اڈوں پر کمزہ جمعنے کے لئے ہاں اپنے عیسائیوں بھائیوں کی مدد کے نام پر اس نے ڈھونک رچایا حالانکہ نیت صرف عیسائیت کو پھیلانا اور فروغ دینا نہیں تھی اس کا مقصد تجارتی شہراہوں پر کبزہ کرنا تجارتی اڈوں پر کبزہ کر کے اپنے مال اپنے حکومت اپنے عہدے میں اضافہ کرنا تھا اس نے بہت بڑا سا کلیسہ بنا دیا یہ جب کلیسہ بنا تو اس کلیسے کے حوالے سے اس کے دل میں شیطان نے یہ فتنہ اور وسوسہ ڈالا کہ تمہارا یہ کلیسہ تمہارا یہ چرچ مکہ والوں کی اس سادی کالی امارت سے بدر جہاز زیادہ روبر دب دبے والا ہے اس پورے علاقے کو اپنے مٹھی میں لینے کے لیے اور پورے کے پورے علاقے کا بادشاہ بننے کے لیے اور پورے کے پورے علاقے کی تجارت اور تجارتی شہراہوں کو مٹھی میں لینے کے لیے اب تم مکہ والوں کو بھی زیر کر لو اور وہ جو لوگ اس حرم کی تقدیس میں حرم کے پاس جاتے ہیں اور مکہ والوں کی ایک عزت اور احترام کو مانتے آگی صورت میں دیکھیں گے لی اللہ سبحانہ تعالی نے قریش کی دھاگ تو بٹھائی تھی اور حرم ہی کی تقدیس کی وجہ سے قریش کا ایک عزت ایک روب ایک مرتبہ اور ایک تجارت تھی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب تم حرم سے زیادہ اپنے کلیسہ کو متعارف کرا دوگے لوگ حرم میں جانے کی بجائے اور قابط اللہ میں جانے کی بجائے تمہارے کلیسہ کی طرف دوڑ دوڑ کے آنے لگیں گے تو تم قریش سے زیادہ معزز ہو جاؤ گے ان کے علاقوں میں اور ان کے علاقوں میں بھی تمہارا نام اور تمہارا ڈنکا اور تمہاری توتی بولنے لگے گی اور وہاں کا کاروبار اور وہاں کی تجارتی بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی بس سہرس حوص تمال لالش تکبر بس دل میں گھر گئے اس نے قریش مکہ کو پیغام بھیج دیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد حج خانہ کعبہ کا نہیں میرے قلیسہ کا ہوگا کیسی خستاخی کیسی سرکشی کیسا اللہ سے اناد اب جب یہ اعلان کر دیا تو اس پر قریش مکہ مشتعل ہو گئے خانہ کعبہ کی محبت تو ان کے دلوں میں تھی دین ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میمار کعبہ جو تعمیر کر کے کہتی ان کی حرمت اس کی عقیدت اس کی محبت اس کے عدب اور اس کے عزت اور تحریم کو چالنج کیا اپنے کلیسہ کو اس کا alternative اور نیمل بدل تجویز کرنے کی غستاخی کا یہ معاملہ اتنی جرت کا معاملہ اس نے اختیار کیا تو مشرقین مکہ مہت مشتعل ہوئے اور اس کا مقصد ہی مشتعل کرنا ہی تھا وہ انسٹیگیٹ ہی تو کرنا چاہتا بھڑکانا چاہتا تاکہ اس کو بہانہ مل جائے بہانہ اس کو مل گیا مشرقین مکہ کے کچھ نوجوان گئے اور اس کے قلیسہ کے اندر روایات میں دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک روایات میں تو آتا ہے کہ انہوں نے اس قلیسہ کے کچھ حصے کے اندر کچھ گندگی کچھ قلیسہ کی عمارت کے ایک حصے کو آگ لگانے کی کوشش کی اب یہ تو اس کے قلیسہ کے اوپر دسترازی تھی اس کو موقع مل گیا اور یہ موقع ہی تو چاہتا تھا اللہ کے دشمن اور حق سے اناد رکھنے والے اللہ کے دین اور اللہ کی شاعر کی حفاظت کرنے والوں پر حملہ کرنے کے لئے ایسے بہاں نہیں تلاش کرتے پہلے مشتہل کرتے اور پھر جب اشتیال میں آکے کوئی کام کرے تو پھر اس پر حملے کا جواز کرتے یہ ساری نائن الیون کی روداد ہے جو دہرائی جاری بہرحال اب جب مشکین مکہ یا قریش کے لڑکوں نے یہ کام کیا تو اب راہ نے اعلان جنگ کر دیا کہ تمہارے لوگوں نے میرے قلیصہ کو گندہ کرنے اس کی ناپاکی یا اس کی بیزتی اور اس کی حرمت کو پامال کرنے کا طریقہ کیا ہے لہذا میں بھی اب تمہارے اس حرم کو مسمار کروں گا اور اس کو ڈھا دوں گا یہی تو محلت ضرور دیتا ہے یہ محلت جو اللہ دے رہا تھا اس نے ایک بہت بڑا سا لشکر جو ہمیں اکثر روایات سے پتا چلتا ہے کہ بیس ہزار کا لشکر اپنے ساتھ تیار کیا اور کچھ روایات میں پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ دو سو اونٹ بھی تھے اور اس کے ساتھ بہت سے ہاتھی وغیرہ بھی تھے اور ایک بہت بڑا سا لشکر تیار کر اس نے مکہ کی طرف یلغار اور مکہ کی طرف سفر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا اب جب یہ حرم مکہ کی طرف پروسیڈ کر رہا تھا بڑھ رہا تھا تو کچھ کافلوں نے تو راستے میں اس کو روکنے کیلئے جم کی کچھ قبیلوں کا ذکر زنفر والوں کانوفیل بن حبیب ان کے ختمی قبیل ان کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے ابراہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن اتنا بڑا لشکر تھا کہ روک نہ سکے اور یہ ناکام ہوئے اللہ نے ڈھیل دے رکھی ابھی تک پھر جب یہ لشکر بنو سقیف والوں کے پاس پہنچا تو بنو سقیف والوں نے روکنے کی کوشش کرنے والے قبیلوں کا انجام دیکھ لیا تھا اور ان کو یہ بھی خیال تھا کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے ہم اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے اور لشکر جب بنو سقیف والوں کے پاس سے گزرا تھا تو بنو سقیف والے ان مشرقین کے لشکروں نے حرم کی طرف بڑھنے والوں کو ان کے ساتھ صلاح کا کام کر لیا تھا دوستی کا ہاتھ بڑھا یا تھا صرف ان کے لیے جنگ ان کے خلاف جنگ نہ کرنا نہیں ان کے ساتھ دوستی کی تھی ان کے ساتھ امن میں رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ مادہ بھی کیا تھا کہ ہم تمہیں بدر کا گائیڈ بھی فراہم کریں گے اور یہ گائیڈ جو فراہم کیا گیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک شخص فراہم کیا گیا جس کا نام ابو رغال ابو ابو رغال ابراہ کے لشکر کے ساتھ جب نکلا تو کیا ہوا کچھ دنوں کے بعد ابو رغال مر گیا اور مشرقین مکہ ہمیں تاریخ پہ پتہ چلتا ہے کہ ابو رغال کی قبر کے اوپر جا کے پتھر برساتے تھے اور پھر بنو سکیف کو اپنے شیروں اور شاعری کے اندر بنو سکیف والوں پر لانت کرتے تھے اور ان کو اپنے شیروں میں برا بھلا کہتے کس کو کہتے تھے مشرقین مکہ کے اندر بھی اپنے سارے اخلاقی تنزل اور اپنی سارے دین ابراہیمی کی تحریف کے باوجود یہ احساس قائم تھا کہ جو قابعہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لئے نکلے گا اگر اس کو کسی نے نہ روکا تو وہ کیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے وہ ایسی قوم پر لانت بھی کرتے رہے ایسے لوگوں کی قبروں پر پتھر بھی ورساتے رہے آج اگر ہم دیکھیں آج اگر ہم اپنی قوم کا حال دیکھیں یا امت میں بہت سے مملکتوں کا حال دیکھیں جب مسلمانوں کی دشمن مسلمانوں کا خون بہانے کے لئے مسلمانوں کی بستیوں اور مسلمانوں کی قوموں کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا بہت سی مسلمان قومیں ان مسلمانوں کے دشمنوں کی ساتھی نہیں بن جاتی ان کی معاون نہیں بن جاتی ان کو بدر کا فراہم کرنے کی بجائے اپنے اڈے اپنی زمینیں اپنی تجارتی شہرہیں اپنی سڑکیں فراہم نہیں کر دیتی یہ تو مشرقین مکہ ان پر پتھر برساتے تھے اسی قوم پر آج ہم ان کو اپنی سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں جو رستے دیتے ہیں آج ہم ان کو اپنے حکمران بنا کے بیٹھے ہیں آج ہم ان کو پوچھ رہے ہیں جو ایسے رستے فراہم کرتے ہیں اللہ ہمیں اس اصحاب الفیل سے مشرقین مکہ کے رویے کو سمجھ کے بدرکہ دینے والے رستہ دینے والے شریعت کی خورمتوں کے پامال کرنے والے قریب پہنچا اس نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور اس نے روسائ مکہ اور قریش مکہ کو پیغام بھیج دیا کہ میرا مقصد یا میری لکشر کا مقصد تمہارے ساتھ جنگ نہیں ہے اور نہ ہی میرے لشکر اور میرے آنے کا مقصد یا میری یلغار کا مقصد قتل رہزنی ٹھوٹ مار کرنا تمہارے گھروں کو مصمار کرنا یا تمہارے بچوں اور تمہاری عورتوں کو لانڈی گنام بنانا میرا مقصد خونیزی نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کو ڈھا دوں یہ دھانا ہی اس لیے چاہتا تھا اور اس نے جواز یہ بنایا تھا تم نے میری عمارت کے ساتھ یہ کیا میں تمہاری عمارت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا میری جڑائی تمہارے ساتھ نہیں ہے اس کی جنگ اس کے ساتھ تھی اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ایسا متقبر ایسا سرکش ایسا اللہ کے ساتھ اناد رکھنے والا اللہ کے گھر کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا تھا اس نے کہا میرا جنگ میری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے میری جنگ اس گھر کے خلاف میں اس گھر کو مصمار کرنے کیلئے آیا ہوں اور جب اس نے پڑھاؤ کیا تو مکہ کے حدود میں اندر ہی تھا تو اس نے اس پڑھاؤ کے دوران اس کی جو فونج اور اس کے لشکر کے کچھ لوگ تھے قریش مکہ کے کچھ اونٹ وہ پکڑ کے لے آئے تھے اب ہوا یہ کہ جب اس نے وہاں پڑھاؤ کیا اس نے قریش مکہ کو خط بھی لکھا ان کو پیغام بھی بھیجا تو روزائیں مکہ میں سے سرداران مکہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو اس دور کے قریش مکہ کے سردار تھے وہ ابراہ سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے عبد المطلب کی شخصیت کے اندر ایک روب تھا ایک وقار تھا ایک اپنا ہی ایک انٹرڈکشن اور ایک کیفیت تھی کہ روایہ سے پتا چلتا ہے کہ ابراہ کے پاس جو حضرت عبد المطلب تشریف لائے تو ابراہ ان کی شخصیت کے وقار کو دیکھ کر اتنا مروب ہوا تھا کہ وہ اپنے تخت پہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور آگے اٹھ کر اس نے رسیب کیا تھا اور اس مروبیت کی قیفیت میں اس نے حضرت عبد المطلب سے یہ سوال کیا کہ آت قریش کے سرطان ہیں مانگے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے کچھ لوگ تمہارے کچھ سپاہی میرے کچھ اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں میں اونٹوں کا مالک ہوں لہٰذا میرا مطالبہ ہے میرے مونٹ میرے خوالے کر امان مجھ سے مانگیں گے لیکن میرا تو یہ سارے کا سارا روب خاک میں مل گیا آپ نے تو اتنی چھوٹی چیز مانگی تو اس پر حضرت عبد المطلب نے کیا کہا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو ان اونٹوں کا مالک میں ہوں جن کا مالک میں ہوں میں نے ان کا تم سے مطالبہ کر لیا رہا یہ گھر اس گھر کا مالک اللہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس گھر کا مالک اس گھر کی حفاظت خود ہی کرے گا کہ وہ جو دین ابراہیمی سے منحرف ہوا وہ فرقہ تھا یہ بھی اللہ کی طاقتوں کو پہچانتا تھا اللہ کی قوت اللہ کی ذات اللہ کی صفات کو پہچانتا تھا اللہ پر توقل کرتے اور یہاں تک میں پتا چلتا ہے کہ جب یہ اپنے اونٹ لے کے واپس پہنچے تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی جنگ نہیں تو ہم اس مکہ کی بستی کو خالی کرتے ہیں اور مکہ کے سارے لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر مکہ کی بستی اپنے گھروں کو خالی کر مکہ سے باہر نکل گئے تھے اور نکلنے سے پہلے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ رہو سائم مکہ کے سردار جو سارے تھے انہوں نے حرم کے پردوں کو پکڑ کے کیا کہا تھا اے اس گھر کے مالک تو اس گھر کی حفاظت خود ہی کرنا جب سب چھوڑ گئے تھے اور اللہ کا گھر تنہا اس مکہ کی بستی میں رہ گیا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب گھر کی حفاظت خود ہی فرمائی تھی اللہ نے اپنے محبوب گھر کی حفاظت خود ہی فرمائی تھی اللہ اپنی محبوب چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے اس پر حق ہے کہ جو چیزیں اس کو محبوب ہیں جو اس کے دین کے شاعر ہیں جو اس کی دین کی پہچان ہیں جو اس کے دین کی علامتیں ہیں جو اس کی محبوب مکہ کے لوگ مکہ کی بستی کو خالی کر کے نکل گئے تو اس پر ابراہ نے اگلے دن صبح حملے اور یلغار کی جب تھانی ہاتھیوں کو آگے رکھا گیا تھا سب سے بڑا ہاتھیوں کا سردار محمود اس کا نام تھا یہ ہاتھیوں کا سردار محمود جب اس کو لشکر کے روانہ کرنے کے لیے کوچ کے لیے حکم دیا گیا اور اس کو اٹھا کے چلایا گیا تو میرا روایات سے پتا چلتا ہے کہ یہ محمود نامی اونٹ یہ شمال کی طرف بھی جاتا تھا یہ جنوب کی طرف بھی جاتا تھا یہ مشرق کی طرف بھی جاتا تھا لیکن جہاں پر پڑاؤ تھا اس جب یہ اللہ کی محبوب چیزوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن گئے یہ سار ایک سار کام بھی لشکر میں جاری ہے وہ محبود ہلکے نہیں دیرہا مغرب کی طرف نہیں چل رہا ہر سم چل رہا یہ اللہ کے گھر کی خرمت ہے اس کے گھر کی خرمت کو اللہ کے بے زبان قائم رکھنے کا طریقہ سکھا اور اللہ جو اس گھر میں حاضر نہیں ہوا اس کو حاضری کا پروانہ عطا فرما اللہ جو ہم اس گھر سے ہو کے آ چکے اللہ ہمیں عدب احترام اور حرمت کو قائم رکھنے کے طریقے سکھا اب محمود بیٹھا ہے محمود زد کر گیا نہیں نہ پہلے کسی نے دیکھے نہ بعد میں کسی نے دیکھے نہ تہامہ کے پرندے تھے نہ حجاز کے پرندے تھے نہ یمن کے پرندے تھے نہ نجران کے پرندے تھے پتہ نہیں کہیں بہر احمر کے ساحل سے آئے تھے نہ پہلے آئے تھے نہ آئے تھے ایک دم سے غول کے غول جھنڈ کے جھنڈ آگئے اللہ اپنے محبوب چیزوں کی حفاظت کرتا یقین ہوتا جا رہے اور جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کی وہ حفاظت غیب سے کرتا ہے اب جھنڈ کے جھنڈ پرندے آگئے توئیر نوابیل کیسے تھے حدیث ہمیں بتاتی حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ ان کی روایہ سے حدیث بحر احرمر کے ساحلوں سے آئے تھے ان کی چونچیں جو ہیں ان کی چونچیں جو ہیں وہ پرندوں کی طرح تھے ان کے جو کلاوز تھے ان کے جو پنچے تھے وہ کتوں کی طرح تھے کچھ روایات میں آتے کہ ان کے چہرے بھی کتوں کی تھے اور چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جھونڈ کے جھونڈ آئے تھی اور ان کی چونچوں میں کیا تھے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کی طرح پتھر تھے کیسے تھے ترمیہ بخجار رات منسجیل پکی کہاں سے پرندے آئے ایسی حلیہ حرگت کے آئے اور ان کی چونچوں کے اندر کہاں سے یہ پکی مٹی کے کھنگر آئے مکہ کی بستی کے ارت گر تو کہیں دور دور تک پکی مٹی کے کھنگر نہیں تھے ایسا ہوتا ہے اللہ کی آفتیں ایسے دووشتی ہیں اللہ کی عذیتیں اور اللہ کی سختیاں لوگوں کو بہرحال خسارے سے دوشار برا کے ہاتھی سب الٹے پاؤں جب بھاگے ان کے اوپر پتر برسے وہ جو زد کر مغرب کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے وہ سارے کے سارے جب الٹے بھاگے تو آدھا لشکر سٹیمپیڈ کی وجہ سے ان ہاتھیوں کے پلٹنے کی وجہ سے کراش ہو کے مر گیا باقی جو بچے ان کے جسموں کے اوپر جب وہ ابہ بیلوں کے سجیل کے پکے کھنگر لگے وہ چھوٹے چھوٹے مٹر کے دانوں کے کھنگر نکدار تھے نکیلے بھی تھی ایک طرف سے وہ جہاں لگتے تھے وہ پہ کھجانے لگتے تھی ریٹیشن ہوتی تھی پتہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم سے کوئی کیمیکل تھا کوئی ایریٹن تھا کوئی اللرژک فیکٹر تھا کوئی انفیکٹن ایلیمنٹ تھا اللہ وہ خجاتے تھے جب وہ خجاتے تھے تو خال پڑ جاتی تھی خال پڑ تھی اس میں سے پانی خون پی پرسنے لگتا تھا آہستہ خال جھڑ جاتی تھی پٹھے جھڑ جاتے گوش چھڑ جاتا گھڑیاں ننگی ہو جاتی تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے پورے لشکر نے جان دے دی وہ جو اتنے گھمند اور تقبر اور تمرد کے ساتھ آیا تھا اللہ کے شاعر کا مزا اڑھانے کے لئے اللہ کی نشانی اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے جو آیا تھا اللہ کے محبوب گھر کے اوپر دست رازی کرنے اور اللہ سے اناد لے جو لشکر آیا تھا سارے کا سارا لشکر مر گیا آدھا کچل کے مرا آدھا سسک سک تڑپ تڑپ کے جان دی صرف ابراہ باپس حبشہ پہنچا نگاہ عبرت بن گیا کیسے لے کے نکلا تھا اتنا وڑا لشکر خالی ابراہ تن تن اور پھر وہیں پہ تڑپ تڑپ کے بستی والوں کے سامنے اس نے بھی جان دی اللہ نے یہی فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ان کا حال کیا کر دیا میں نے ان کو جانوروں کا کھایا بھوز بنائے رکھ دیا پیغام کیا ہے اللہ تکبر کرنے والوں کا انجام ایسا ہی کرتا ہے ان اللہ لا يحب المتقبرين یہ انجام کیا پیغام دیتا ہے تکبر کا انجام اللہ کے سرقش کا انجام اللہ اور اللہ کے دین سے اناد اور دشمنی رکھنے والوں کا انجام ظلم اور زیادتی کرنے والوں کا انجام حق سے حد سے بڑھ جانے والوں کا انجام اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرنے والوں کا انجام اللہ کی حرمتوں کے خلاف چالے چلنے والوں کا انجام اللہ یہ سارا ہی انجام آج ایسوں کا کر دے اللہ اسے سارے عمل اور سرگرمیاں کرنے والوں کا انجام کر امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی آنکھیں دل تھنڈے کر دے اچھا پھر ایک اور بات پتا چل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہی کی چال غالب آتی ہے ہاں اللہ اپنے دشمنوں کو کچھ دیر کبھی ڈھیل دیتا ہے مایوس نہ ہوں نہ اور کفر کا غلبہ ہے آج یہود اور نصارہ کو اتنی محلتیں ہیں یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے اچھا پھر ایک اور پتا چیز چلتی ہے اللہ اپنی محبوب چیزوں کو اپنی مخترم چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے وہ جو اللہ کے شاعر ہوں وہ جو اللہ کی حرمتیں ہوں وہ جو اللہ کے محبوب چیزیں ہوں اللہ ان کی محافظت کرتا ہے اللہ کے محبوب کون ان اللہ یحب صابرین ان اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب طوابین و یحب المتطخرین پاک صاف رہنے والوں طوابہ کرنے والوں تقوی کرنے والوں سبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ان کی حفاظت کرے گا ان کی جانوں کی ان کی مالوں کی ان کی رازوں کی ان کی اولاد کی ان کی گھروں کی اور ان کی ایمان کی حفاظت کرے گا اور پھر آج کے پیغام اللہ نے اپنی محبوب حرم کی اپنی محبوب عمارت کی حفاظت کی آج پریشان اور ہوگا قرآن کا حال کی ہوگا نہیں you don't have to be upset وہ جب سب چھوڑ گئے تھے حرم اکیلا تعمیر ہوا ور رہ گیا تھا اللہ نے اپنی محبوب عمارت کی حفاظت کی تھی تو اللہ نے جب اپنی محبوب عمارت کی حفاظت کی تھی تو کیا اللہ اپنے محبوب عمت کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اپنے محبوب قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اپنے محبوب دین کی حفاظت نہیں کرے گا ارے وہ کرے گا اللہ نور خدا ہے کفر کی حرقت پخندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ چاہے گا وہ چاہتے ہیں یہ دین اس کا محبوب دین ہے یہ قلام اس کا محبوب قلام ہے یہ امت اس کی محبوب امت ہے آج کٹ رہی ہے پس رہی ہے نہیں لیکن وہ غلبہ دے گا وہ محفوظ رکھے گا وہ غالب کرے گا اس کا وعدہ ہے یہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے فکر کرنے کے مکہ کی طرح اپنے گھر باہر اہل ایال کو لے کر اس دین کو غیر محفوظ چھوڑ کے ووک اوٹ تو نہیں کر رہی نہیں میرا کردار کیا ہونا ہے میں مشکین مکہ کی طرح نہیں رو سے مکہ کی طرح نہیں میں دین اسلام کے خزب اللہ کی طرح اللہ کے شاعر اللہ کے دین اس نے باہر حال حفاظت کر لینی ہے اس نے باہر حال محبوب رکھنا ہے اس نے باہر حال محفوظ کرنا ہے مجھے حفاظت میں اپنا کردار اور اپنا نام رقم کروانا ہے مجھے حزب اللہ میں شامل ہونا ہے وہ جس کے لئے اللہ نے وعدہ کیا حزب اللہ اللہ کا گروہ یہ کیا ہے حاج مجاہد حاج اللہ کی دین کی اشاعت اور سرب لندی عالی قلمة اللہ کیلئے کام کرنے والے کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں کون کی خولی کھیلی جا رہی ہے یاد رکھ اللہ ان کو غالب ضرور کرے گا اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا اللہ ان کو حفاظت ضرور کرے گا اللہ مجھے اس حضب اللہ میں شامل کر دے اللہ وہ تیرا ایک گروہ جس کیلئے تو نے فتح اور نصرت کا وعدہ کی ہے اللہ مجھے اس ایک حق گروہ میں شامل ہونے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ اس دین کی سربلندی اور حفاظت کیلئے اپنے تنمن دھن لگا کر دین کی محافظوں میں اپنا نام رقم کروانے کی توفیق فرما دے ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انکا انتا الوحاب آمین سم آمین